سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مولا علی نے ان کی وسیعت کے مطابق دوسری شادی کی حسن، حسین، سینب اور بھی چھوٹے تھے آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب میں ہوں آپ کی ہوسٹ سندہ سلوی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹل ویجن ٹی وی سیدنا علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاہ، سخاوت اور عصار کی خصوصیات سے مالا مال ہو بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حضم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حضم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیہ کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیائی جا سکے رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حضم سیدنا علی کے گھر جاتی ہے تو سیدنا حسن حسین اور فاطمہ کو گلے لگا لے سیدنا علی سے درخواست کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ نہ کہنا انہیں اسے ان کی ماں کی یاد آ جائے میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی نہیں ان کے چار بیٹے ہوئے اس لیے انہیں امل بنین بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن حسین علی کی صرف اطاعت کا حکم دیا عدب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجالانا بحث نہیں کرنی یہ اہلِ بیعت ہیں ہم ان کے نوکر ہیں چار بیٹوں میں عباس ابن علی عبداللہ ابن علی جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکرِ حسین کے سپاہ سلار بھی رہے شجات میں یہ ایک عظیم مقام رکھتے تھے دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے جنگ سفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں تو سیدنا عباس کہنے لگے حسن حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرے مطلب یہ کہ سوال بھی نہیں بنتا ماں کی تربیت ہر مقام پر چھلکی تھی واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں سیدنا حسین ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لیا آپ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے دونوں بازو کار دیے جاتے ہیں وہی جنہوں نے حسین کی افاظت کرنی تھی گھٹنے میں تیر لگتا ہے حسین عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا تھا یہ وہ عدب تھا وہ عطا تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیہ تھی جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی گنیز بن کر گزار دی آپ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے علی کے پانچ بیٹوں نے اس میں جامع شہادت نوش کیا جس میں چار سیدہ ام البنین کی فرزندان تھے جو لشکر حسین نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبی زبان پر کوئی وال نہ لائے واقع کربلا کے بعد جب کاسا خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا جعفر شہید ہوا عثمان شہید ہوا عبداللہ بھی شہید ہو گیا فرمانے لگیں سب چھوڑے میرے مولا حسین کا بتائیں تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو تو کہنے لگے کیا میرے بیٹے بات میں شہید ہوئے یا مولا حسین تو بتایا گیا کہ نہیں پہلے آپ کے بیٹے شہید ہوئے اور پھر مولا حسین شہید ہوئے تو فرمایا کہ شکر الحمدللہ کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا یہ وہ ماں تھی جو اہل بیعت کے مقام کو سمجھ دی تھی جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف عطا سکھائی عدب سکھایا خود کو اس گھر کے نیز بنایا اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کا خدا ہم سب کو اہل بیعت کا مقام سمجھنے اور اس عطبو عطا یہ حدائی فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد